موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاہلہی واسحابہی اجمعین اما بعد آخری سفر جنازہ ٹریننگ پروگرام کہ ہم اس مرحلے پر پہنچے ہیں جس میں ہم اب دیکھنے والے ہیں کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے میرے بھائیوں میرے بہنیں بہت سے لوگ جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کے تعلق سے رہنمائی نہیں جانتے ہیں اور نہ جاننے کی وجہ سے بہت ساری گلتیاں کرتے ہیں ہم اس اپیسوڈ میں جنازے کی نماز کے تعلق سے جو بھی دیکھیں گے وہ پانچ سوالوں کے جواب میں ہوگا نمبر ون کیوں پڑھے جنازے کی نماز نمبر دو کس کی پڑھیں جنازے کی نماز نمبر تین کب پڑھیں نمبر چار کہاں پڑھیں اور نمبر پانچ کیسے پڑھیں یہ پانچ سوالوں کا جواب انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آئے گا سب سے پہلے کیوں پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں حدیث ہے سعی بخاری میں کتاب الجناز میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے میں حاضر رہے یہاں تک کہ جنازے کی نماز پڑھ لے اسے ایک قیرات پہاڑ کے برابر نکی ملے گی قیرات یعنی ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر نکی ملے گی اور پھر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو جنازے میں حاضر رہے یہاں تک کہ دفن کیا جائے اسے دو پہاڑوں کے برابر نکی ملے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے لیے تو چھوٹا سامل ہے کچھ منٹ میں ہو جاتا ہے لیکن ایک پہاڑ کے برابر نکی جنازے کی نماز میں حاضر رہنے سے ہمیں ملتی ہے اس میں کیوں کیا وجہ ہے اس میں بہت ساری وجہ ہیں پہلی بات ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ ہم بھی مرنے والے ہیں اور دوسری چیز مرنے والے کے لیے ایک دعا کرنے کا موقع ہے سنن ابودعوت کی کتاب الجناز میں حسن سنت سے ایک حدیث ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے لیے مسلمانوں کی تین صفحے جنازی کی نماز پڑھے تو پھر ان کی دعا یقیناً قبول ہوتی اس کے لیے ابن ماجہ میں صحیح سنت سے حدیث ہے مَا مِنْ اَرْبَئِنَ مِنْ مُومِنِنْ يَسْتَغْفِرُونَ لِمُومِنِنْ إِلَّا شَفَّاهُمُ اللَّهُ فِيْهِ جب بھی چالیس مومن ایک مومن کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس کے لیے یقیناً قبول ہوتی ہے صحیح مسلم کتاب الصلاح میں ایک حدیث ہے جس میں اس کی بہت اہم ڈیٹیل ملتی ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمِنْ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ عَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشِكُونَ بِاللَّهِ شَيْهِ جب بھی کسی مسلم شخص کا انتقال ہو اور اس کی جنازے کی نماز چالیس لوگ پڑھیں ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تو ان کی دعا اس کے لیے ان کی سفارش اس کے لیے یقیناً قبول کی جاتی ہے یہاں پہ ایک اہم سوال ہے کہ ایسے چالیس لوگ کسی کے جنازے میں کہاں سے آ جائیں گے تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایک شخص کو جانتے ہیں ملتے ہیں وہی تو لوگ آتے ہیں جنازے کی نماز میں تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان ڈائرک اشارہ یہاں ملتا ہے کہ آپ کے اور میرے لئے ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے کم سے کم ملنا رکھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں صالحین ہوتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں تقوے والے ہوتے ہیں توقع والے ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگ ہو سکتا ہے ہمارے جنازے کی نماز میں شریک ہوں گے اور وہ چالیس لوگ ہمارے لئے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ہمارے لئے قبول کریں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں جب بھی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کے لئے مسلمانوں کا گروہ جو سو لوگوں تک پہنچے وہ اس کے لئے جنازی کی نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کلہم یشفا اونالہو اور وہ لوگ اس کے لئے سفارش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ شفی اوفی ان کی دعا ان کی سفارش اس کے لئے قبول کی جاتی ہیں تو یہاں ایک اور بات ملتی ہے کہ وہ چالیس لوگ بس آئے یا سو لوگ اس حدیث میں جو آتے ہیں وہ سو لوگ بس آئیں اور کچھ دل سے دعا نہیں کی انہوں نے تو پھر وہ بات نہیں ہوگی یہاں پر دل سے دعا کرنے کے تعلق سے شفی وفی اس کے لئے سفارش کرنے کی بات اس کے لئے دعا کرنے کی بات ہمیں مل رہی ہے تمہیں بھائی و میرے بہنیں ہم سب کو یہ بات پر دھیان دینا چاہیے ایک دن ہمارا بھی انتقال ہونے والا ہے ہمیں بھی ضرورت ہوگی اور ہمیں آج اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لئے یہ چیز کرنی چاہیے کہ ہم جنازی کی نماز میں شریک ہوں ان کے لئے دعا کرے ہو سکتا ہے ہماری دعا کے ذریعے اللہ ان کی مغفرت کر دے اور کل ہمارے لئے بھی خیر کا ذریعہ بنے اور ہمیں پہاڑ کے برابر نیکی بھی ملے گی تو پہلے سوال کا جواب ہو چکا ہے کیوں جنازی کی نماز پڑھیں اب آتے ہم دوسرے سوال کی طرف کس کی جنازی کی نماز پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کی جنازی کی نماز پڑھی جائے گی اور جنازی کی نماز پڑھنا ہم دیکھتے ہیں کہ فرض ایک کفایہ ہے فرض ایک کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ مسلمان بھی کر رہے ہیں تو سب کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ جاتی ہے لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب کے سب ذمہ دار ہو جاتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر کچھ خاص قسم کی لوگوں کے لیے جنازی کی نماز خود نہیں پڑھی تو یہ بھی ہمیں کبرت کے طور پر ملتی ہے مثال کے طور پر ایک ایسا جنازہ لائے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس نے خودکشی کیا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا شخص لائے گیا جنازہ لائے گیا جس نے اپنے آپ کو مارا تھا ایک تیر سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازی کی نماز نہیں پڑھی سنن نسائی کی حدیث میں واضح الفاظ ہے جہاں تک میرا سوال ہے میں اس کے لئے جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا علماء نے یہ بتایا کہ مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان ضرور پڑھ لیں گے اس کے لئے جنازی کی نماز لیکن جو نیک صالحین ہیں علم والے لوگ ہیں وہ لوگ اس کی جنازے کی نماز میں نہیں شریک ہوں گے ایک عبرت اور نصیحت کے طور پر لوگوں کے لئے ایک عبرت کی بات کہ بہت سارے اچھے لوگ اس کی جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہیں وہ محروم ہوا ان کی دعاوں سے مدعود میں صحیح سنت سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے زید بن خالد الجہینی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر ایک شخص کو لائے گیا اس کے جنازے کو لائے گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سواللہ صاحبکم تمہارے اس ساتھی کی نماز تم لوگ ہی پڑھو خود نہیں پڑھائی تو لوگوں کے چہرے جیسے کہ بدلنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس ساتھی نے اللہ کے راستے میں خیانت کی ہے چوری کی ہے اور جب لوگوں نے جب ڈھونڈا تو پایا کہ اس کے پاس مال غنیمت کی کوئی چیز بہت چھوٹی سی چیز تھی ایک روایت میں آتا ہے چادر اور ایک روایت میں آتا ہے کچھ اور چیز جس کی ویلیو دو درہم کی بھی نہیں تھی اس نے اس چیز کو چورایا تھا اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازی کی نماز خود نہیں پڑی عبرت کے طور پر نصیحت کے طور پر سوچیے کتنی بڑی چیز ہے آج بہت سے لوگ خیانتیں کرتے ہیں انہیں اس چیز کا ڈر ہی نہیں ہوتا ہے ایک تیسری مثال کرزے کے مطالق میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مییت لائی جاتی تو پوچھتے حل علیہ دعین کیا اس پر کوئی کرزہ باقی ہے اور جب بتایا جاتا انہیں کہ ہاں باقی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے حل ترکہ شئی کیا اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے جس سے وہ کرزہ آدھا ہو سکے اور اگر انہیں بتایا جاتا کہ نہیں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اور کرزہ آدھا نہیں ہو سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سوالواللہ صاحبکم تمہارے ساتھی کی نماز تم لوگ ہی پڑھاؤ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آج کرزے کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں لیتے جاتے ہیں اور اس بارے میں عبرت اور نصیحت نہیں حاصل کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آگے کے دور میں جب بیت المال میں غصت آئی بیت المال میں کچھ پیسے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا انا اولا بالمومنین من انفسیم میں مومنوں کی تو خود کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں فمن توفی من المومنین فترکدین ان فالی قداؤ ہو تو مومنوں میں سے کوئی شخص اگر مر جائے اس حال میں کیونکہ اس کے اس پر کرزہ باقی ہے تو میں اس کا کرزہ ادا کروں گا اور جو مال چھوڑے تو وہ مال اس کے وارثوں کے لیے ہے یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے چوتھی بات یہ کہ کوئی شخص کی کہانی یہ ہوتی ہے کہ اس نے گناہ کی زندگی گزاری ہوتی ہے لیکن مرنے سے پہلے کے وقت میں اس نے سنسیر طوبہ کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے واقعات آئے جہاں پہ لوگوں نے خود آ کر اقرار کیا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور سنسیر طوبہ کے ساتھ پھر ان پر اسلامی سزا بھی نافذ کی گئی اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ کو پتا ہے صحیح بخاری یہ حدیث ہے فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم خیرًا وَسُوَلَّا عَلَيْ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خیر کہا اور ان کی جنازی کی نماز پڑھی حالانکہ اس شخص نے ایک ایسا کام کیا تھا جس کے لئے اسلامی سزا نافذ کی گئی پھر بھی کیونکہ توبہ پکی تھی اور توبہ کا معاملہ تھا اور جو ظاہر تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے جنازی کی نماز پڑھی ایک پانچواں کیس ہے ایک فیٹس کا جو ماں کے کوک میں جو بچہ ہوتا ہے وہ اگر پیدائی سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا کیا معاملہ ہے میں پچھلے اپیسوڈز میں بتا چکا ہوں بس ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ سب کوئی بات یاد رہے وہ یہ کہ اگر چار مہینے سے کم ہے تو اس کی جنازی کی نماز نہیں پڑھی جائے گی چار مہینے سے اوپر ہے تو ابودعود میں صحیح سنند سے ملتی ہے کہ سخت جو مسکیریڈ فیٹس ہے اس کے لئے جنازی کی نماز پڑھی جائے گی بچوں کی نماز کے تعلق سے یہ بات آ چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسار کے بچوں میں سے ایک بچہ لائے گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازی کی نماز پڑھی اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے بیٹے ابراہیم کی جنازی کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی جیسا کی سنن ابودعود کی اس حدیث میں آتا ہے جو حسن صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملتی ہے ابراہیم ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور وہ اٹھرہ مہینے کے بچے تھے اور فلم یسلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازی کی نماز نہیں پڑھی اس سے یہ مسئلہ پتا چلتا ہے کہ بچوں کی جنازی کی نماز پڑھنا فرض اور لازم نہیں ہے لیکن بہتر ضرور ہے اس وقت پہ حالات ہو گئے تھے سورج گران ہو گیا تھا لوگ الگ باتیں کہنا شروع کر دیئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی طرف دھیان دینا ضروری تھا اور ان حالات میں یہ موقع نہیں ہو پا ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے علماء نے اس مسئلے کا استمباد کیا ہے اور ایک آخری مسئلہ ہم دیکھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں وہ ہے شہید کا مسئلہ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے سعی بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں اپنے خون کے ساتھ میں اپنے زخموں کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے جیسا کہ ہم نے دیکھا ان کے کپڑوں کے اوپر ہی انہیں کفن پہنایا جائے گا اللہم یسلی علیہم لیکن ان کی جنازی کی نماز نہیں پڑی گئی اور کسی کسی کی پڑی بھی گئی جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ کی پڑی گئی اس سے پتا چلا کہ پڑ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی پڑ سکتے ہیں دو سوالوں کا جواب ہو چکا ہے جنازی کی نماز کیوں پڑیں اور جنازی کی نماز کس کی پڑیں تیسرا سوال جنازی کی نماز کب پڑیں صحیح مسلم میں مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا سلس ساعت تین ایسے وقت ہے صحابی رسول کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے تھے ان تین وقتوں پر کہ ہم ان تین وقتوں پر نماز پڑیں موتانا یا وہ تین وقتوں پر ہم اپنے مردوں کو دفن کریں وہ تین وقت کون سے ہیں جب سورج طلو ہونا شروع ہو جائے یہاں تکہ کے اوپر نہ آ جائے جب سورج زوال پر ہو یہاں تکہ کے زوال سے ڈھل نہ جائے اور جب سورج غروب یعنی سنسٹ ہونا شروع ہو جائے یہاں تکہ کے پوری طرح سے ڈوب نہ جائے یہ تین وقتوں پر نماز پڑھنا ہی منع ہے تو جنازی کی نماز بھی ان تین وقتوں پر پڑھنا منع ہے لیکن دو اور وقت ہے جو دو وقتوں پر عام نفل نمازیں پڑھنا منع ہے جو ہے فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور اثر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک لیکن یہ جو دو وقت ہے ابن قدامہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو وقت ہے یہ تھوڑے بڑے وقت ہوتے ہیں فجر کی نماز کے بعد طلوع ہونے تک اثر کی نماز کے بعد غروب ہونے تک یہ بڑے وقتوں پر جنازی کی نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں این جب سورج تلو ہو رہا ہے وہ وقت پہ نہیں پڑ سکتے ہیں زوال پر ہے وہ وقت پہ نہیں پڑ سکتے ہیں اور تیسری بات ہے جب سورج گروہ ہو رہا ہے وہ وقت پہ نہیں پڑ سکتے ہیں اور وہ وقت پر ایک اور چیز منع ہے جو غور کریے جس میں بہت لوگ گلتی کرتے ہیں میت کو اس وقت پر یہ تین وقتوں پر دفن کرنا بھی منع ہے جیسے کہ ہم آگے اور تفصیلات کے ساتھ دیکھیں گے ہم نے تین سوالوں کی جواب دیکھ لیے جنازی کی نماز کیوں پڑھیں اس میں کیا فائدے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں جنازی کی نماز کس کی پڑھیں ہم دیکھ چکے ہیں جنازی کی نماز کب پڑھیں ہم دیکھ چکے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ جنازی کی نماز کہاں پڑھی جائے سب سے پہلا چوائیس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نارمل عمل تھا وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلح نام کی جگہ جو مسلح تھا مسجد کے باہر کی ایک جگہ تھی جہاں پر عید کی نماز پڑھی جاتی تھی جہاں جنازی کی نماز پڑھی جاتی تھی جہاں پر کچھ اسلامیک سزا بھی نافذ کی جاتی تھی تو وہ مسلح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازی کی نماز پڑھا کرتے تھے جیسے کہ نجاشی کی تعلق سے جو حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مسلح کی طرف اور وہاں جنازی کی نماز پڑھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلح میں بھی جنازی کی نماز پڑھی جا سکتی تھی حالانکہ پریفرڈ یہ ہے کہ مسلح یعنی مسلح کے باہر کی کوئی ایریا ہو یا ہم دیکھتے ہیں جیسے بڑی بڑی مسلحیں ہوتی ہیں اس کے اندر باہر کا کوئی علاقہ ہوتا ہے لوگ وہاں پہ جنازی کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ بہتر ہے وہ اور زیادہ قریب ہے لیکن بعض بے ضرورت اس پر نیرے نیسیسٹی مسلح کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں کئی بار چھوٹی چھوٹی مسلحیں ہوتی ہیں باہر کا ایسا کوئی علاقہ نہیں ہوتا ہے تو جو اویلبل جگہ ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس تعلق سے بھی حدیث ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً دو یا تین بار کا ایسا عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کے اندر بھی جنازی کی نماز پڑھی ایک حدیث جو ہمیں صحیح مسلم کتاب السولح میں ملتی ہے اس میں آتا ہے کہ جب سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا کہ ان کا جنازہ مسلح میں لائے جائے تاکہ وہ خود بھی جنازی کی نماز میں شریک ہوں سکیں اور اس وقت پر جب لوگوں نے اعتراض اٹھایا تو انہوں نے اس سوال کا جواب دیا لوگ کتنی جلدی بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہیل ابن بیدہ کی جنازی کی نماز مسجد میں ہی تو پڑھی تھی موتا امام مالک میں ہمیں حدیث ملتی ہے سلالا عمر بن الخطاب فی المسجد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی جنازی کی نماز مسجد میں ہی پڑھی گئی اسی طرح مصنف عبد الرزاق میں حدیث ملتی ہے کہ ابو بقر رضی اللہ عنہ کی جنازی کی نماز بھی مسجد میں پڑھی گئی تو ہم دیکھتے ہیں دو جگہیں ہو سکتی ہیں بہتر یہ ہے کہ کوئی مسلح ایسی ایریا ہو تو وہاں پڑھیں اور اگر نہیں تو مسجد میں بھی جنازی کی نماز پڑھ سکتے ہیں ایک تیسی جگہ ہے کیا قبروں کے درمیان میں جنازی کی نماز پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر منع کیا گیا ہے مسندہ تیالسی میں ایک حدیث ہے جس کی تحقیق صحیح الجامع میں حدیث صحیح سنت سے ہے جس میں آتا ہے نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسلہ علی جنائز بین القبور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جنازی کی نماز قبروں کے درمیان میں مت پڑھو صحیح بخاری میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ایک شخص اور جیسا کہ ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ ایک عورت تھی جو مسجد نبی میں جھاڑو دیا کرتی تھی اس کا انتقال ہو گیا تھا رات کے وقت پر اور لوگوں نے اسے دفن کر دیا تھا تو جب صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اور اس کی جنازی کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر جا کر انہوں نے اور صحابہ نے اس کے لئے جنازی کی نماز پڑھی جیسا کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں قام ہوا و اصحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے ان کے صحابہ کھڑے ہوئے اور اس کی جنازی کی نماز پڑھی اب اس سے کیا بات ملتی ہے کہ اگر کسی نے کسی مجبوری کے تحت کسی کی جنازی کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی قبر پر جا کر بھی قبلہ رکھ ہو کر جنازی کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سو سال پہلے کسی کا انتقال ہوا اور کوئی آج اس کی قبر پر جائے اور جا کے اس کی جنازی کی نماز پڑھے شیخ بن عسیمین رحمہ اللہ انہوں نے اس مسئلے کو بتایا کہ ایسے وقت پر انتقال ہوا ہو جس وقت پر وہ جنازی کی نماز پڑھ سکتا تھا مطلب موجود تھا اب سو سال پہلے تو آپ موجود نہیں تھے تو آپ کسی شخص کے لئے نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن ایسا تھا پڑھ سکتے تھے مس ہو گیا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا تو ایسے حالات میں قبر کے پاس بھی جا کر جنازی کی نماز پڑھی جا سکتی ہے ایسی مجبوری والے حالات میں ایک اور سیچوئیشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گئے تھے ان کے بیٹے عمیر کا انتقال ہوا تھا اور اس کے اندر یہ ہوا تھا حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جنازے کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے کھڑے تھے ان کے پیچھے ابو طلحہ تھے ان کے پیچھے بچے کی ماں ام سلیم رضی اللہ علیہ وسلم تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ایک اور مسئلہ ملتا ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ اگر دو لوگ ہی ہیں جنازے کی نماز میں تو عام نمازوں میں دو لوگ جب ہوتے ہیں تو کیا کرنا ہوتا ہے وہ دونے لوگ بازو بازو میں کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کر رہے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ میں آ کر بائیں طرف کھڑے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں انہیں سیدھی جانے ہوگی دائیں طرف لیا تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے عام نمازوں کا معاملہ لیکن جنازے کی نماز کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے پیچھے ابو طلح تھے ان کی پیچھے ام سلیم رضی اللہ عنہ تھی تو یہ مسئلہ بھی ہم نے سکھا اور گھر کے اندر جنازے کی نماز پڑھنی کی بھی یہ دلیل مل جاتی ہے لیکن بہتر تو یقینا یہی ہے کہ جنازے کی نماز مسجد میں پڑھی جائے جہاں لوگ ہوں گے یا ایسی جگہ پر پڑھی جائے جہاں عام عوام لوگ آسانی سے آ سکتے ہیں اور جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے ایک اور حال میں آپ کو بتا دوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی جنازی کی نماز غائبانہ طور پر پڑھائے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی جنازی کی نماز پڑھائی تو ہم دیکھتے ہیں کہ نجاشی کی جنازی کی نماز میں ان کا جنازہ نہیں موجود تھا اس سے ہمیں دلیل ملتی ہے غائبانہ پڑھنے کی یعنی جس کے اندر میت موجود ہی نہیں ہے اور جنازی کی نماز پڑھی جا رہی ہے علماء میں اس بارے میں اختلاف ہے بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے لئے غائبانہ جنازی کی نماز نہیں پڑھی جو دور کہیں انتقال ہوا تھا دور کہیں شہید ہوئے تھے ان کے لئے جنازی کی نماز نہیں پڑھائی لیکن خصوصی طور پر نجاشی کے لئے پڑھائی اسے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ عام طور پر سب کے لئے نہیں کوئی خصوصی کوئی شخص ہو جیسے شیخ ابن عباز اور شیخ ابن عسیمی نے یہ فتوہ دیا ہے رحمہ اللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاص شخص ہے جن کی بڑی خدمات ہے جس کا بڑا کام ہے تو اس کے لئے کیا جائے گا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں نجاشی کی جنازی کی نماز شاید نہ پڑی گئی ہو وہاں پر اسی وجہ سے یہاں پڑی یعنی کسی کی جنازی کی نماز نہیں پڑی گئی ہے تو غائبانہ طور پر پڑھ سکتے ہیں اللہ عالم دوسرے علماء نے جواب دیا ہے کہ نہیں اس بات کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ ان کی جنازی کی نماز بالکل نہیں پڑی گئی تھی تو اگر کسی سیچوئیشن کے اندر پڑ بھی لے تو یہ حدیث تو ہمیں ملتی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ خاص تھا نجاشی کے لئے لیکن اس کی بھی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی تو یہ الگ الگ باتیں ہیں اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے میں نے دلیل آپ کے سامنے رکھ دی اور علماء کا بعض اختلاف بیس بارے میں جو ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے اب ہم آتے ہیں پانچوے سوال پر اور وہ ہے جنازے کی نماز کیسے پڑے میں آپ کو آسان طریقے سے بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے امام کھڑے کہاں ہوں گے مسند احمد میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مرد کا جنازہ لائے گیا انہوں نے اس کی جنازے کی نماز پڑی اور اس کے فقاما اندہ روسی ہی ان کے سر کے پاس اس جنازے کے سر کے پاس وہ کھڑے ہوئے اور جنازے کی نماز پڑھائی اور پھر ایک عورت کا جنازہ لائے گیا فقاما اندہ وسطیہ ایک حدیث میں آتا ہے اندہ عجیزتی ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اس کے درمیان کے حصے میں یعنی کھڑے ہوئے عورت کے درمیان کے حصے میں اور مرد کے سر کے پاس کھڑے رہے ہیں لوگوں نے ان سے آ کر پوچھا یا ابا حمزہ ہا کتا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواللہ علیہ جنازہ کسولاتک کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کی نماز اس طرح آپ کی طرح پڑھتے تھے جس طرح آپ میت کے مرد کے سر کے پاس اور عورت کے درمیان میں کھڑے ہوئے تو انس بن مالک نے کہا قال نام کہا ہاں اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جو بہت کلئر ہے جس میں آتا ہے کہ میں نے جنازہ کی نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسطہ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے عورت کے درمیان میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لاس منٹ پر یاد نہیں آتا ہے کہ مرد کے سر کے پاس تھا کہ میڈل میں تھا کہ عورت کے سر کے پاس تھا کہ میڈل میں تھا تو اس بارے میں علماء نے ایک فارمیلا بتایا یاد رکھنے کے لیے کہ سر کو ایرابک میں کیا بولتے ہیں راس راس اور مردوں کو ایرابک میں کیا بولتے ہیں مرد کو رجل تو رجل را سے آتا ہے راس بھی را سے آتا ہے راس راس را را یعنی کہ مردوں کے سر کے پاس عورتوں کے مدل میں درمیان میں امام کھڑے ہوں گے پیچھے والے مقتدی تو جیسے صفے بنتی ہے ویسے کھڑے ہوں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تین صفوں کی خاص فضیلت ملتی ہے یہ تین صفوں کی جو فضیلت ہے اس کے تعلق سے بعض علمائیہ کہتے ہیں کہ جنازی کی نماز کے اندر عام طور پر اگر باہر پڑی جائے جیسے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑتے تھے جو اوپن ایریا تھی تو اس کے اندر ایک ایک صف مکمل ویسے نہیں کی جاتی جیسے عام نمازوں میں کی جاتی ہے عام نمازوں میں اگر ایک صف مکمل نہیں ہوئی اور دوسری صف بنا دی جائے تو بری بات ہے کہ نہیں لیکن جنازی کی نماز میں ایک صف اگر مکمل نہیں بھی ہوئی تو دوسری تیسری بنا سکتے ہیں کچھ لوگ پیچھے چلے جائے تین صفیں بنا لیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ قائدہ مسجد کے لیے نہیں ہوگا جب جنازی کی نماز مسجد میں پڑی جائے گی تو مسجد کا نارمل قائدہ ہے کہ صف مکمل ہو وہ اپلائی کیا جائے گا لیکن باہر پڑی جائے گی جو کھلی جگہ ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ صف مکمل کی جائے ایسے ضروری نہیں ہے بھئی کہ یہ خاص بات یہ ہے کہ تین صفوں کی جو خاص فضیلت ملتی ہے تو کر لیں لیکن کچھ لوگ اس میں کیا کرتے ہیں کہ آگے تک گنتے ہیں کہ بھئی پچیس ہوئی ہے چھبیس ہوئی اکتیس ہوئی کی بتیس ہوئی تو وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے تین کے بعد میں کوئی خاص آرڈ نمبر طاق عدد کی خاص فضیلت ہمیں ملتی نہیں ہے تو اس کے اندر پابندی سے جا کر گننا پچیس ہوئی چھبیس ہوئی وہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تین ہو گئے الحمدللہ اس کے آگے کے عدد کا کوئی معاملہ نہیں ہے چار ہو پانچ ہو چھے ہو آٹھ ہو دس ہو گیارہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ اس سیریز کو چاند نور اینڈ فیملی نے اپنی والدہ نور جہاں بیگم کے صدقے جاریہ کے لیے سپانسر کیا ہے آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ٹرپل ایٹ ٹرپل ایٹ ٹو سکس پر موسیقی